شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے روزہ ایمانیات کا خلاصہ ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں توحید نماز روزہ حج زکاة اور اسلام کی ایمانیات میں اللہ پر ایمان روز آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان شامل ہیں روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے اور ایسا منفرد رکن ہے اسلام کا کہ جس میں ایمانیات کا سارا خلاصہ پایا جاتا ہے جو کہ باقی عبادات کا خاصہ نہیں ہے مثلا ایمان باللہ روزہ ایمان باللہ کا ایک منفرد مظہر ہے ایسا منفرد اخلاص اور کسی عبادت میں نہیں پایا جاتا کہ بھوک اور پیاس سے بیتاب انسان اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے حلق سے نیچے کوئی ذرہ کھانے کا یا کوئی کترہ پانی کا بھی نیچے نہیں جانے دیتا اسی طرح سے روز آخرت پر ایمان بھی روزے سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں پوری امت مسلمہ جس طرح لیلت القدر کی تلاش کرتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں فرمایا کہ اس ایک رات میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اور یہ رات سلامتی ہے فجر کے تلو ہونے تک اور اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ جتنی زمین پر کنکریاں ہیں اور زمین فرشتوں کی تعداد سے تنگ ہو جاتی ہے کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے کتابوں پر ایمان شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا اسی طرح سے باقی تمام کتب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان ہی میں نازل فرمائی آسمان سے آنے والی کتابیں تورات، زبور، انجیل سب رمضان ہی کی راتوں میں آئیں اور پھر آخر میں ایمان بررسل ایمان بررسل بھی روزے سے انڈورس ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام خبریں جو رمضان کے بارے میں ہیں ان پر ایمان لاتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں امت مسلمہ ان میں سے ہر ایک خوشخبری پر ایمان لاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام تعلیمات کے مطابق روزہ رکھتے ہیں روزہ افطار کرتے ہیں مرحبا 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 موسیقی